نوائر لسنیٹ وک دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کا مزبان جعفر فرید اس وقت کی ایک بہت بڑی خبر جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ جانتے ہیں کہ خطہ جمعوں میں جو وہ کچھ ماہ قبل دہشتگردوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ تیز تھیں بات اگر کریں تو یہ سلسلہ ادھمپور کے بسندگر علاقے سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد وہاں پر ایک ویڈی سی جوان کو قتل کر دیا گیا تھا دہشتگردوں کی طرف سے وہ شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد دھگر کے علاقے میں کچھ دہشتگردوں کو دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد دوڑا کے علاقوں میں بھی اس طرح کی حرکات دیکھی گئیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو تحصیل بنی کے جو چھترگلہ علاقے میں بھی اس طرح کی حرکت ہوئی تھی جہاں پر ایک اٹیک ہوا تھا اور جس میں کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کٹھ ہوا کے علاقے میں جوہ وہ انکونٹرپ چلے اور بہت سے علاقوں میں جوہے وہ اس کے بعد بہت سے علاقے کو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے محاصرے میں لیا گیا اور بہت سے علاقوں میں جوہے وہ تلاشی ابیہان چلائے گیا اس وقت کی ایک جانکاری جو ہمیں مل رہی ہے کہ بنی کی نکنالی علاقے کے اندر کچھ دہشتگردوں کی نقل و حرکت کو دیکھا گیا ہے اور جس کے بعد سے جو ہے وہ اس پورے علاقے کو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اپنے محاصرے میں لے لیا گیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اس وقت تلاشی ابھیان جاری ہے ایسو جی کمنڈوز کو بھی جو ہے وہ اس سائٹ پر اتار دیا گیا ہے جہاں پر اس طرح کی نقل و حرکت کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے دہشتگرد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تحصیل بنی کے علاقے میں بھی ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں وہ مختلف علاقوں کے اندر تائنات ہیں اور ابھی کی جو جانکاری ہمیں ملی ہے بنی کے نکنالی علاقے کے اندر کچھ دہشتگردوں کو دیکھا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس علاقے کو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے محاصرے میں لے لیا گیا ہے اور ابھی وہاں پر تلاشی ابھیان جاری ہے یہ ہے ابھی تک کی ریپورٹ جو ہی اس کے آگے کوئی جانکاری ہمارے پاس پہنچتی ہے ہم آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت خدا حافظ